میں یہاں پہ کلیر کٹ کر دوں کہ نو مئی ایک بہانہ تھا وزیر اعظم عمران خان نشانہ تھا یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں جناب سپیکر بلیک ڈیز کی بارے میں بات آتی ہے وہ سولہ دسمبر انیس سو اکتر کا ہے جس وقت ملک دو لخت ہوا جو بلیک ڈیز ہے تو بلیک ڈیز ملک کی تاریخ میں یہ بلیک ڈیز ہیں یہ بھی واضح کر دوں کہ وہ فیصلہ جنرل یائیز صاحب کے واحد اس کا تھا اس میں پاکستان آرمی انوارڈ نہیں تھی فرد واحد کا ڈیزیزن تھا اور اسی طرح لنڈن پلین میں پاکستان آرمی ملوث نہیں تھی ایک فرد واحد کا ڈیزیزن تھا جناب سپیکر اور پھر الزام ہم پہ لگتا ہے کہ جس کے خلاف تشدد کیا گیا جس کے خلاف یہ سارا آپریشن کیا گیا وکٹمز ہم لوگ ہیں یہاں پہ تو بلیم دے وکٹم کی بات آ جاتی ہے سیکریٹری انٹیریئر کو بلایا گیا اور اسے پوچھا گیا جوڈیشن کامپلیکس میں سی سی ٹی وی کیمراز غیب ہو گئے اسے پوچھا گیا ایویڈنس مختلف جنگوں کا غیب ہو گیا سیکریٹری انٹیریئر کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں جانب سپیکر یہ ایویڈنسیں کون اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں الیکشن جو ہے وہ ویلڈ ہے اور نہ ہی ڈیپیوڈی سپیکر کا الیکشن ویلڈ ہے اور نہ ہی پریزیڈنٹ آف پاکستان کا الیکشن ویلڈ ہے یہ سارے کے سارے الیکشن انویلڈ ہیں بسم الرحمن الرحیم نزید موریوب نے اسمبلی میں جو ہے شدید قسم کا خطاب کیا ہے پورے ایوان کو ہلا کر دیا ہے نو مئی کے واقعات کیوں پر اس سے پہلے بلیک ڈے کی ہسٹری کیوں پر نائٹین سیونٹی ون کیوں پر نو مئی کے ایویڈنس کیوں پر بہت ہی زبرست گفتگو کی ہے ہم آپ کو پہلے ان کی ایک گفتگو سناتے ہیں اور پھر سے بات کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں جناب سپیکر یہاں پہ بات آئی کہ نو مئی کے حوالے سے مٹیریل ڈیمیجز کے بارے میں بات ہوئی چلیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو جس وقت بینظیر بھٹو صاحبہ کے انتقال ہوا اور جس بوم بلاس کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا تھا جناب سپیکر اس کا اس وقت جناب سپیکر میں آپ کو یہ بات کلیر کر دوں کہ جو پورے ملک میں جو پورے ملک میں وائلنس ہوئی تھی اس کی آپ یا رقم آپ یا سامنے لائیں جناب سپیکر تو اس میں تقریباً ستائیس دسمبر انیس سو یہ آپ کا دوہزار ساتھ کو یہ تقریباً کاسٹ بنتی ہے جناب سپیکر دو ارب ڈالر دو بلین ڈالر اور اس وقت کے ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے یہ کاسٹ تقریباً بن جاتی ہے ایک سو پینسٹ سے ایک سو ستر ارب روپیہ سکسٹی تری ریلوے سٹیشن تریسٹ وان فورٹی نائن بوگیز انتیس لوکوموٹیوز انجنز ٹرینک انجنز یہ دو دن کے اندر اندر یہ تباہ برباد ہوئے اور جناب سپیکر کراچی کی یا میں بات کروں صرف کراچی کی جناب سپیکر کراچی میں ایک ارب ڈالر کا ان چار پانچ دنوں میں نقصان ہوا تھا کراچی کے شہر میں اور اس وقت کے ایکسچینج ریٹ آپ لگائیں تو یہ تقریباً اسی سے نوے ارب روپیہ صرف کراچی کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور یہ ٹوٹل جو کاسٹ آتی ہے یہ آپ کے جی ڈی پی کا آٹھ فیصد حصہ بنتی ہے جناب سپیکر میں اس ہاؤس سے اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ اریسٹ ہوئے کتنی انکوائریز بنی کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئیں کونسی جوڈیشنل انکوائری بنی کوئی چیز ہوئی دو ارب ڈالر ایک سو ساٹھ ایک سو ستر ارب روپے کا نقصان ہوا پر کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں اور پھر الزام ہم پہ لگتا ہے میں یہاں پہ کلیر کٹ کر دوں کہ نو مئی ایک بہانہ تھا وزیراعظم عمران خان نشانہ تھا یہاں پہ جناب سپیکر یہ ایک پری پلینٹ آپریشن تھا اور یہاں پہ علمیہ پھر یہ آ جاتا ہے کہ جس کے خلاف تشدد کیا گیا جس کے خلاف یہ سارا آپریشن کیا گیا ویکٹمز ہم لوگ ہیں یہاں پہ تو بلیم دے ویکٹم کی بات آ جاتی ہے سیکرٹری انٹیریر کو بلایا گیا اور اسے پوچھا گیا جوڈیشن کامپلیکس میں سی سی ٹی وی کیمراز غیب ہو گئے اسے پوچھا گیا ایویڈنس مختلف جنگوں کا غیب ہو گیا سیکرٹری انٹیریر کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں یہاں پی سپیکر یہ ایویڈنس ہے اس کون اٹھا کے لے کے جا رہا ہے سیپریشن آف ایویڈنس جو آپ کا ثبوت غیب کرنا یہ تو قانون کی خلاف ورزی ہے اور جرم ہے اور یہ پی پی سی کے تحت ابسٹرکشن آف جسٹس ہے اور اس کے خلاف ان اشخاص کے اوپر ٹرائل ہوتا ہے اور وہ جیل میں جاتے ہیں یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں جناب سپیکر بلیک ڈیز کی بارے میں بات آتی ہے ابھی آپ تاریخ کا ذرا مطالعہ کر لیں گیارہ مارچ انیس سو اکتر اس دن اس وقت کے صدر جناب جنرل یائیہ صاحب جا کے ملے شیخ مجیب الرحمان صاحب سے اور اس لیے ہم یہ اسیمبلی کی سیشن کا ڈیٹ فکس کر لیں تو سانیہ کا پھر جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ سولہ دسمبر انیس سو اکتر کا ہے جس وقت ملک دو لخت ہوا ایست پاکستان ہم سے الیدہ ہوا جو آپ کا جناب سپیکر جو بلیک ڈے ہیں تو بلیک ڈے ملک کی تاریخ میں یہ بلیک ڈے ہیں یہاں پہ جناب سپیکر میں یہاں پہ یہ بھی واضح کر دوں کہ وہ فیصلہ جنرل یائیہ صاحب کے واحد اس کا تھا اس میں پاکستان آرمی انوارڈ نہیں تھی فرد واحد کا ڈیسیزن تھا اور اسی طرح لنڈن پلان میں پاکستان آرمی ملوث نہیں تھی ایک فرد واحد کا ڈیسیزن تھا جناب سپیکر کہ کمیشنر راول پنڈی جناب لیاقت چٹھا جو ہیں اسین سے کدھر غیب ہو گئے انہوں نے تو سنسنی خیز انکشافات کیے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کلیر کٹ بتایا قوم کو کہ کس طرح رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کیا گیا آپ کا فارم فارٹی سیون کے ذریعے ستر اور اسی ہزار کی لیڈز کے لوگوں کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تبدیل کیا گیا سٹفنگز کی گئیں ٹیکنیکلی ان کو اڑایا گیا جناب سپیکر انگریزی میں کہتے ہیں اس کی تاریخ میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی اور اس کے بعد انہی کمیشنر راول پنڈی لیاقت چٹھا کو غیب کیا جاتا ہے چار پانچ دن وہ کہیں پہ چلا کٹتے ہیں ہملیہ یا ہندو کش کی پانیوں کی چوٹی پہ شاید کیٹو کی چوٹی میں گئے ہوں گے سردیوں کا موسم تھا چار دن کیٹو کی چوٹی پہ وہ یا ننگا پربت کی چوٹی پہ وہ چلا کٹ کے جس وقت واپس آئے تو ماشاءاللہ ان کا سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکا تھا یہ ایک علمی ہے جناب سپیکر جو ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا سیاہ باب ہے رامب سپیکر راول پنڈی کمیشنر لیاکت چٹھا کو فل پور ایک کمیشن کے سامنے بھلایا جائے ایک انڈپینڈنٹ کمیشن آپ کے آٹھ فیروری کے الیکشن کے اوپر جوڈیشنل کمیشن بننا چاہیے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے جس کی وجہ سے یہاں پہ چورانوے نہیں انشاءاللہ ایک سو اسی ممبران پاکستان تحریک انساب کیوں گے میرے بلیم دو وکٹم جس پہ تشدد کیا گیا اسی کو آپ قصوروار ٹھہر آ رہے ہیں یہ کونسی دنیا کا حساب ہے یہ کونسا انساب ہے میں یہاں پہ اس ہاؤس کی توجہ ایک بڑے اہم فیکٹ پہ بھی لانا چاہتا ہوں کہ کیر ٹیکر وزیراعظم جناب کاکر صاحب انہوں نے فارم فورٹی سیونز کے بارے میں اور آٹھ فیروری کے الیکشن کے بارے میں اسی ہاؤس کے ممبر ہیں انیف عباسی صاحب ان کے ساتھ ان کی کوئی مقالمہ چل رہا تھا وہاں پہ انہوں نے کہا ویڈ سکینڈل کے حوالے سے وہاں پہ بھی گندم کا جو سکینڈل بنا ہوئے سکیم بنا ہوئے اس کی اوپر بھی روشنی ڈالوں گا تو اس مقالمے میں انہوں نے کہا کیر ٹیکر وزیراعظم جن کے سامنے ساری چیزیں موجود تھی جو برسر اقتدار تھے آٹھ فیروری کو انہوں نے کہا مجھے مجبور نہ کریں یا میرا نام آپ ملوث کریں گے یعنی کہ ان کا اپنا نام مسلم لیگ نون والے ویڈ سکینڈل یا سکیم میں انہوں نے کہا پھر میں مسلم لیگ نون کا فارم سنتالیس کا کٹا چٹا جو ہے وہ چھوڑ سامنے لے آنگا پوری دنیا کے سو یہ یہ وہ حقائق ہے جب خود ایک کیر ٹیکر پرائم منسٹر کی زبان سے یہ چیز آتی ہے اور یہ کوئی چھوپی ڈھکی چیز نہیں ہے یہ سامنے ہے ناظرین اماریو نے تاریخ کی ایسی باتیں دھورا دی جو بہت ہی زیادہ جو افسوسناک بھی ہیں بیانک بھی ہیں اور پردرد بھی ہیں پاکستان کسی میں ایسے واقعات بھی ہیں کہ جب پاکستان پاکستان جو ہے دو ہٹسوں میں بٹ گیا کیوں بٹا کچھ لوگوں کی ایک رہے تو دوسری طرف کچھ لوگوں کی دوسری رہے اسٹیبلشمنٹ کا کہنا ہے کہ ان کی وجہ سے نہیں بلکہ سیاستدانوں کی وجہ سے ٹوٹا تو سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ اس میں جو ہے پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ٹوٹا یہ دونوں طرف سے جو ہے بلیم آج تک چلتا جا رہا ہے حقائق کیا ہے عوام کے سامنے آج تک نہیں آسکے اس کے لئے پاکستان کے اندر نو مہی کی جس قسم کے واقعات ہوئے ہیں بہت ہی افسوسناک واقعات تھے لیکن اس سے بھی بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک یہ بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ اس کے ذمہ داران کون ہیں اس کے پیچھے اصل مجرم کون تھے کن لوگوں کی تقریب کاری تھی کن کا مائن تھا کن لوگوں نے یہ سب کچھ پلان کیا تھا آخر یہ سب کچھ کیوں گرائے گیا پاکستان تریک انصاف ٹوٹ گئی ایسے پارٹی الیکشن سے باہر ہو گئی مرخان کو سزائے ہو گئی اس کے باوجود بھی جو ہے الیکشن دوزار چوبیس میں پاکستان تریک انصاف جیت گئی لیکن اقتدار کی اوپر جو ایسے لوگ بیٹھ گئے جو اس سے پہلے جو ہے سولم اقتدار کی اوپر بیٹھے تھے لیکن پاکستان کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکے آخر ان اقتدار کی مسئلت کی اوپر کیوں بٹھا دیا گیا ہے کیا پاکستان کے مفاد میں بٹھایا گیا ہے یا ایسے لوگ جن کو پہلے آزمایا جا چکا تھا انہیں دوبارہ جو ہے کس بنیاد کی اوپر آزمایا گیا ہے کیا یہ لوگ جو ہے پاکستان کو مسائل سے نکال سکے گئے جن کے اپنے دامن کی اوپر جو ہے کرپشن کے ایسے داغ لگے ہیں کہ بار بار دونے کے باوجود بھی آج تک نہیں دل سکے پاکستان کی سیاسی تاریخ جو ہے بہت افسوسناک ہے بہت ہی زیادہ بیانک ہے پاکستان پچھتر سال کے بعد بھی سیاسی طور پر مضبوط ہو سکا ہے اور نہ ہی معاشی طور پر مضبوط ہو سکا ہے پاکستان آج جو اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکا پچھتر سال کا ہو جانے کے باوجود بھی ہم آج بھی ایک کرزیں مانگ رہے ہیں ہمارے پاس آج بھی ایسا کوئی میکنزم نہیں ہے کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہم اپنے پاکستان کے وسائل کو بڑھا سکے کہ ہمیں کسی سے کرز نہ مانگنا پڑے آج بھی اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکے اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم آج ایک دوسرے کے دستگریبان ہیں ہمیں دشمن سے زیادہ ایک دوسرے کا خوف گریہ ہوئے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں مصروف ہیں ایک دوسرے کی اوپر بلیم گیم کھیلی جاری ہے بلیم دا وکٹم کی گیم کھیلی جاری ہے عمر ریوک کا کہنا ہے کہ نو مہی کے واقعات میں ان کی ہی پارٹی کے اوپر تشدد کیا گیا اور الزام بھی انہی کے اوپر لگا دیا گیا کہ یہ واقعات جو ہے انہوں نے کیا ہے نو مہی جیسے واقعات کی صاف اور شفاف تحقیقات بہت ہی ضروری ہیں اپنی رائے کا اذان جو ہے کمنٹس پر ضرور کیجئے گا خدا آپ سب کر ہمارے تن پاکستان کو اپنی زمان پر رکھیں